جامعہ پنجاب سے فارغ کانٹریکٹ اساتیزہ کی پھر موجیں ڈاکٹر مجاہد کامران کی گرفتاری کے بعد فارغ اساتیزہ وزٹنگ فیکیلٹی میں تبدیل ہیلے کالج میں ریٹائر پروفیسر کو وزٹنگ پر دفاتر سمیت تمام مرات دی جانے لگی تجربہ کار اساتیزہ کو جونیر اساتیزہ کی تربیت کا حصہ سمجھ کر رکھا پرنسپل ہیلے کالج پروفیسر حسن مبین کا مواقع پنجاب حکومت نے سینچری مکمل ہوتے ہی ایک اور یوٹن مل گیا پہلے اسسٹن کمیشنرز کے تبادلوں اور تائیوناتیوں پر پابندی آئیت کی پھر تبادلے کر ڈالے حکومت پنجاب نے بارہ اسسٹن کمیشنرز کے تبادلے کر دیئے نوٹیفکیشن جاری تبادلہ ہوا تو پھر بھی بتا کر آؤ اور جاؤ سی سی پیو لاہور نے ماتحہ تفسران اور اہلکاروں کے لیے نیا ایس او پی جاری کر دیا انسپیکٹر سے لے کر کانسٹیبل تک سب اہلکاروں کو متعلقہ ڈی آئی جی سے اجازت لینا لازم کرا دوست دوست نہ رہا کیسر امین بٹ وعدہ ماف گواہ بن گئے خاجہ ساد رفیق نے اپنے فرانٹ مین ندیم ازیاد سے ملوایا پیراغون کے علاوہ دیگر کسی کمپنی سے کوئی تعلق نہیں کمپنی میں میرے پچاس فیصد شیئرز تھے جو کم کر دئیے گئے کیسر امین کا جوڈیشل میچسٹریٹ کے روبرو ایک گھنٹے کا بیان ریکارڈ چیرمن لیب نے کیسر امین بٹ کے وعدہ ماف گواہ بننے کی درخواست منظور کی تھی پیراغون آوزنگ سکینڈل خاجہ برادران کی زمانت میں پانچ اسم پر تک توسین پیشی کے موقع پر عدالت کے باہر کارکونام کی نعرے بازی خاجہ ساد رفیق کہتے ہیں مسلم لیگ نون کے خلاف آزمائے جانے والے اتکنڈے نئے نہیں حکومت کی طرف سے ہمارے اوپر کہر آیا ہوا ہے عمران خان یہ کیس خود دیکھ رہے ہیں بڑے افسران کی بڑی موجیں تبدیلی سرکار بھی بیوروکریسی پر مہربان سیکریٹیریٹ اور وزیراعلا ہاؤس میں تائینات افسران کا سپیشل آلاؤنس بڑھا دیا حکومتی فیصلے سے قومی خزانے پر ماہانہ دو کروڑ باون لاغ روپے اضافی بوجھ ڈال دیا گیا عدم برداشت اور گریلو ناچا کی تین افراد کی موت کی بادی میں لے گئی عثمان نے اپنی طلاق کی آفتہ بیوی آئیشہ کو بیٹے سے ملنے کے بہانے بلایا پہلے سابقہ بیوی پر فائرن کی پھر بیٹے ارتضاء کو رشانہ بنایا دونوں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپطال میں دم توڑ گئے ملزم عثمان نے خود کو گولی مار کر بھی خودکشی کر لی خونی واقعہ تھانہ لیٹن روڈ کی حدود میں ایل او ایس کے قریب پیش آیا واقعہ گریلو ناچا کی کا نتیجہ ہے ایس پی سیون لائنز ایل اے لاہور ہوشیار خبردار شہر میں نقاب پوش لاکو سرگرم شال امار لنک روڈ پر کاسمیٹک کی دکان پر ڈکیتی واردات کی سیسٹیوی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی لاہور ہائی کوٹ کے جسٹس علی اکبر قریشی کا بڑا فیصلہ مال روڈ، ہال روڈ، شہالم مارکیٹ اور داتا دربار کے اطراف سے تجاوزات 24 گھنٹے میں ختم کرنے کا حکم ڈی سی لاہور نے عدالتی احکامات پر عمل در آمد شروع کر دیا داتا دربار اور اطراف میں تجاوزات کا جائزہ باہر سامان رکھنے پر تین دکانیں سیل کروا دی گئیں مینجر اوک آف کی بھی سردنیس ہال روڈ پر کیمپ قائم کر دیا تاجر برادری کی بھرپورت آب ان کی یقین دہانی اس کا کریڈر تو پہلے میں لاہور نیوز کو دوں گا کہ انہوں نے آج جو کاوش کی اس کی وجہ سے آج کیمپ لگ گیا ہے تو انشاءاللہ تالہ میں وہی کہوں گا کہ کل یہ کیمپ لگائیں گے جہاں پہ ہمیشہ کیمپ لگتا تھا تو سب سے پہلے یہ سارا دن پہلے دکانداروں کو وارننگ دیں گے اور پرسوں سے جس طرح چاہیں گے یہ ان کے ساتھ سردی آئی گیس چلی گئی شہر کے بیشتر علاقوں میں گیس کی انتہائی خپد کے اوقات میں کم پریشر کی شکایات بڑھ گئی مجموعی طلب دو سو بیس میلین کیوبک فوٹ سے تجاوز کر گئی وزیراعظم سیٹیزن پورٹل قائم ہوتے ہی ایس این جی پی ال کو بھی ہوش آ گیا انتظامیاں کی پورٹل میں موصول ہونے والی درخواستوں پر فوری کارروائی کی ہدایت تمام افسران کو مراصلہ جاری کر دیا گیا ایف بی آر کی کارروائی سیف ٹریڈرز کے اکاؤنٹس منجمت کر دیئے گئے فیصل ٹاؤن میں سیف ٹریڈرز کے دفتر کو بھی سیل کر دیا سیف ٹریڈرز کے ذمہ سیلز ٹیکس کی مطبعیں پچاس کروڑ روپے واجب الادا ہیں فنڈز کی ادم فراہمی انٹی کرپشن کی فائل سردخانے کی نظر ہو گئی ٹریم ایک ما انٹی کرپشن کے اپرمال پر قائم دفاتر کو تبدیل کرنے کا معاملہ ایک بار پھر لٹک گیا دفتر کو تبدیل کرنے کے حوالے سے متعدد بار سمری حکومت کو ارسال کی گئی تھی سکھوں کے مذہبی مقامات تزین و عرائش کے لیے ہر ممکن وسائل فراہم کریں گے ننکانہ صاحب کو مارڈل شہر بنایا جائے گا گورنر پنجاب جوہدری محمد سرور کی برطانی اور کینیڈا سے آئے سکریاتریوں کے وفظ سے ملاقات میں گفتگو کیا اسپرین کا روزانہ استعمال دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کا اسپرین پر تحقیق شروع کرنے کا فیصلہ تحقیق کے دوران ملکر سے انتیس ہزار افراد پر اسپرین کا کلینیکل ٹرائل کیا جائے گا ڈی ایچ ای اسٹیٹ ایجنس اسوسییشن کے انتخابات کی گہمہ گہمی دیفنس گول مارکٹ کے زیر انتخاب اتمام الخدمت گروپ کے عزاز میں تقریب تاجروں کا میاں طالت کی بھرپور حمایت کا اعلان میاں طالت بولے دوستوں کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا اور ایل ایسٹیٹ کے شعبے میں انقلابی اصلاحات لائیں گے میک میں داخلہ پنجاب سٹیج اداکاروں اور ڈانسروں کے خلاف ان ایکشن اکیس اداکاروں کو فہاشی پھیلانے کے الزام پر شکاوز نوٹس جاری خوشبو نیدہ ملک ہینا شیخ سمیت دیگر اداکاروں کے نام شامل سات روز میں جواب طلب حکومت کا امن کے لیے ایسا نقدام پاکستان کی کرتار پور بارڈر کھولنے کی تیاریاں نوجود سدھو کرتار پور بارڈر کھولنے کی تقریب میں شرکت کے لیے آج لاہور آئیں گے واہگا بارڈر پر استقبال کی تیاریاں مکمل پنجاب گروپ آف کالجز کے زیرے اتمام تین روزات بھی میلا سچ گیا سات مختلف شہروں سے پنجاب کالج کی تیموں کی شرکت طلبان انگلیش اور اردو کے تقریری مقابلوں میں تباہ آجمائی کی شائر ڈاکٹر فخر ابباس نے بھی اپنی شائری کا جادو جگایا کالج انتظامیوں کی جانب سے مہمانوں میں تاہیر تقسیم یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں مختلف سرطرین فلم تیار کرنے کے مقابلے مختلف جامعات کے طلبانے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے بہترین فلم تیار کرنے والے طلبانے انامات اور شیلڈز تقسیم اور قومی ویمن ہاکی چیمپئنشپ پہلے روز چار میٹسس کے لئے گئے خواتین کھلاڑیوں کی شاندار پروفارمس باک آرمی پنجاب بائچ وارپڑا پاکستان ریلوے کی ٹیموں نے جیت اپنے نام کی